خاندان شہید بی بی نے جن کو نوے کے دہائے میں روزگار دلوائی تھی ان کو بھی ایک بار پھر بے روزگار کروایا گیا ہے یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ جو اپنا پوری زندگی اس ملکی خدمت کریں ان کو اس بے دردی کے ساتھ پہ روزگار کروایا جاتا ہے ہم اس کا مضحمت کرتے ہیں ہم اس فازش کو کاریاب نہیں ہونے دیں گے یہ شہید بی بی کا دیا ہوا روزگار ہے یہ شہید بی بی کی آمانت ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آپ کو یہ زندگی نہیں کرنے دیں گے آپ کو یاد ہوگا میعظ صاحب نے بھی اپنا حکومت میں انہی لوگوں کو بے دردی کے دیا تھا میعظ صاحب نے اپنے حکومت میں ان کو نوکری سے نکالا تھا تو جب سید یوسف رزق لانی میرا بزیر عظم بنا تو ان بیس ہزار خاندانوں کو بہان کر دیا تھا اگر آج ان کو نکالے جا رہے ہیں تو آپ کے حق روزگار پہ تو ڈاکا ہے مگر یہ پارلمان پہ بھی ڈاکا ہے یہ جمہوریت پہ بھی ڈاکا ہے اگر پارلمان نے کسی کو نوکری دیا ہے اگر پارلمان جو سپریم انسٹیٹوشن ہے اس نے کسی کو روزگار دیا ہے تو کوئی نہیں چھین سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر حق روزگار کیلے لریں گے ہم پارلمان میں لریں گے ہم نشل سمیلی میں لریں گے ہم سنک میں لریں گے ہمیں اگر عدالت جانا پڑے ہم عدالت جا کے لریں گے اگر وہاں بھی نہ مانیں تو اپنے جیالوں کے ساتھ مل کر ملک پر میں تحریک چلائیں گے روزگار دلوائیں گے آپ کو بہار کریں گے انشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے ہر اس شخص کے ساتھ جن کو خان صاحب نے بے روزگار کیا ہے گلگل سلے کے کراچی تک جن خاندانوں متاثر ہوئے ہیں ہمارا ان سے وعدہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بہار کریں گے انشاءاللہ ہم مزید موجوانوں کو روزگار دلائیں گے یہ بی بی کی وعدہ تھی یہ قائد عوام کا وعدہ تھا آج یہ ہمارا وعدہ ہے ساتھیوں موسیقا